بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سامین کرام آپ سے بھی گزارے سے ایک متبدر دے پاک پڑھ لیں جی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد سہمینے کرام ہمارے اسباق مقام ناون کے اسباق جر رہے ہیں ارادہ تو میرا یہ تھا کہ مقام ناون کے اسباق ختم کر دیئے جائیں کوئی اور مقام شروع کیا جائے یا مقام ناون محفل کا انداز شروع کیا جائے لیکن بہت سارے حضرات نے بہت ساری کچھ فرمایشیں کی ہیں کچھ صورتوں کی ارادہ یہ کہ کر کے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے ایک ساتھی بہت پرزور انداز میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے صورت الشمس مقام ناون میں آپ نے اس کا ایک سبق بنانا ہے تو ارادہ یہ ہے کہ مقام ناون میں صورت الشمس مقام ناون میں ہم نماز کے انداز میں کیسے پڑھیں گے آپ کو یاد ہوگا پچھلے اسباق میں میرے جو انداز تھے مقام ناون کے وہ تین تھے ایک نیچے پھر اوپر پھر اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر والا اس کے پھر دو تھے بہت زیادہ اوپر اور تھوڑا نیچے ہم اس کو عام طور پر قرآن حضرات اس کو قرار جواب جواب الجواب کہتے ہیں قرار نیچ لیول میں پڑھنا جواب انچ لیول میں پڑھنا کس چیز کا لیول مقام کا لیول یاد رکھیں بعض ازاد یہ سمجھتے ہیں کہ آواز کیوں انچائی نہیں آواز کے اندر جو زور ہوتا ہے نا مقام کا لیول جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا انچائی ہوتی ہے اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے امید آپ کو سمجھا گئی ہوگی اچھا قرار نیچے جواب اوپر جواب الجواب بہت اوپر پھر جواب الجواب میں بھی دو طرح کا ہوتا ہے جواب الجواب میں ایک ہوتا ہے چھٹا لیول اور ایک ہوتا ہے ساتھا لیول ایک دو تین یا عام طور پر قرار یا یہاں تک قرار پھر جواب ایک دو تین یہ جواب پھر چھے اور سات یہ جواب الجواب درد دیکھئے گا میں قرار سے شروع کرنے لگا ہوں الحمدللہ رب العالمین نشلل والہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد آپ نے دیکھا یہ جواب ہے اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین ام کیوک اییاک نعبد و اییاک نستعین سمیت جواب کی طرف چھے لگتا میں نے صورت بھی جواب میں ختم کی ہے اب جو میں نے صورت پڑھنی ہے صورت شمس جو میں نے پڑھنی ہے وہ میں نے جواب میں ہی شروع کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں پھر ایک بات سمجھاتا ہوں وہ شمس قرار میں کیسے شروع ہوگی جواب میں کیسے شروع ہوگی ٹھیک ہے یہ میں آخر میں بتاؤں گا لیکن ہم نے کیونکہ نماز کا اندازہ پہلی رکعت میں صدفات ہم نے پڑھ لی اور یہ فاتح صدف پہلی رکعت کی تھی میں نے صدفات فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد میں یاکہ نہ دوں یاکہ نہ استعین سے آخر تک میں جواب میں ات رہا اب میں نے شروع شمس جو شروع کرنی ہے وہ جواب میں شروع کرنی ہے کیسے کروں گا غیر المغضوب عليهم ولا الضالین والشمس والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها والنہار اذا جلاها پر واللیل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها یبراہم ہے وما سواها فالہمها تقریبا لہذا میرا بوہی چاہ رہا ہے ایاکہ نعبد و ایاکہ نستعین والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها دیکھ لیں وہی جگہ بر میں انچا رکھتا ہوں وہی جگہ بر نیچے لے آتا ہوں یہ آپ کے مزی ہے ونفس وما سواها انچا ونفس وما سواها ایچ ہے فالہمها فجورها وتقواها اب میں انچا جاؤں گا کہ اسے مطلب جواب الجواب کی طرف جاؤں گا اور اس کے میں نے بیس بنا دی ونفس وما سواها 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 فالہمها فجورها وتقواها وتقواها دیکھیکہ سواها قد افلحمن اور چاچenee لے گیا قد افلحمن زکرن وقد خابمن وقد خابمن وقد خابمن قد افلح من انچا کیا وقد خاب من اور انچا کیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها پھر نیچے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها اشقاها فقال لهم فقال لهم فقال لهم اياک نعبد فقال لهم رسول الله هنا قت الله وسقياها فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وَلَا يَخَافُ عُقْبَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَا تو اس صورت کے اندر میں نے ابتدا جواب میں کی قد افلح من زکاها انچا چلا گیا وقد خاب اور انچا چلا گیا ٹھیک ہے اچھا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر میں یہ صورت قرار میں شروع کرنی ہو تو میں کسے شروع کروں گا یہاں دیا کو قرار میں نے کہا براتا فاتحا میں الحمد للہ رب العالمين والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها جواب والأرض وما طحاها مجھے امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو قرار کا کیا تھا نیچے الحمد للہ رب العالمين اور جواب ایا کن عبد قال لا قال لا تخاف اور جواب جواب قد افلع من زکا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ آخر میں جواب جواب کیا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا یہ آج ہمارا سبق انشاءاللہ اندہ بھی اسباق روزانہ کے حساب سے میں نے شروع کیا تھا لیکن پھر کچھ امتحان آگئے کچھ ہمارے مدرسے کا خدم بخاری آگیا تو میری مصروفیہ زیادہ رہی تو میں اسباق نہیں بھیسکا انشاءاللہ بروزانہ کے حساب سے میں نے ارادہ کیا آپ کے خدمت میں اسباق بھیسکے کروں گا انشاءاللہ آج ہمارا سبق مقام ناون سوٹ فاتحہ اور سوٹ شمس تھی انشاءاللہ مجھے امید آپ کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھی گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم